پروپیشن کے حوالے سے کرنل صاحب نے مخصوصی کہا کہ کچھ لوگوں کی آگاہی کے بارے میں بات کریں لیکن میں اس سے پہلے ایک دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں یہاں آکے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا انسان ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے ہمیشہ کہیں بھی جائیں آپ کو کوئی نہ کوئی نئی چیز ملتی ہے یہاں آکے مجھے پتا چلا کہ کام کرنے کا جذبہ کیا ہے خدمتِ خلق کا جذبہ کیا ہے اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ اسکتال انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ضرور چلے گا مجھے یہ خیال سٹیج پہ بیٹھے بیٹھے آیا ہے وہ کیسے کہ مجھے پہلے قتل علم نہیں تھا کہ کرنل آصف ساہر یہاں کے نہیں ہیں اور ان کا حاجی غنی صاحب کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے پوچھا کرنل صاحب سے کہ آپ بیسیکلی سرائل مگیر سے ہیں تو یہاں پہ کیا آپ کی رشتہ داری ہے کہنے نہیں میں نے غنی صاحب کے ساتھ کوئی دوست نہیں ہوں کہنے نہیں میں بڑا حیران ہوں گا تو پھر انہوں نے مجھے ایک قصہ سنایا جو وہ سنا چکے ہیں پہلے آپ جب ایسے لوگ مل جائیں پھر شبیر مغل صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں اور بہت سارے تنظیموں میں یہ کام کر رہے ہیں بہت سارے بیل فیر کے کام کر رہے ہیں جب ایسے لوگ ہوں ایسے لوگ موجود ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ جو کام کرنے کی کوشش کریں وہ نہ ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کی مجھے بہت حیرانگی بھی ہوئی ہے جب میں نے سنا کہ یہاں پہ اپنے لوگوں کا کوئی تعاون نہیں ہے اور بھئی میں تو میرا اس علاقے سے کوئی تعلق نہیں ہے کرنل آسل صاحب کی تک کوئی تعلق نہیں ہے شبیر صاحب علی بیج سے ہیں اگر ہم لوگ مجھے کرنل صاحب میں اتنا کہا رہا ہے جی کہ ایسے ایک ڈرسٹ آسپیگل بنا یہ چند دن پہلے کی بات ہے تو میں نے ان کو اپنے مجبوریاں بھی بتائیں پھر بات ہوئی دو دن پہلے میں ان کو فون کر کے اپنا سارا وہ مینج کر کے جو والے صاحب بیمار تھے جس طرح میں مینج کر سکتا تھا مینج کر کے میں ان کو فون کیا کہ جی میں انکشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں ضرور پہنچوں گا جب ہم لوگ جن کا یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اگر آپ لوگوں کے لئے کر سکتے ہیں تو آپ لوگ خود کیوں نہیں ہیں میں تو بڑا غران ہوں کہ حاجی صاحب کا کسی نے ساتھ نہیں دیا